ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا جب وہ اٹھا کر قبلستان جائیں لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چھارپائی کا ایک پاؤ پکڑ کر بولا مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ روپے دینے ہیں پہلے مجھے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دو آپ تمام لوگوں کڑے تماشاں دیکھ رہے تھے بیٹوں نے کہا مرنے والے نے ہمیں کوئی تو ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ مکروز ہے اس لئے ہمیں پیسے نہیں دے سکتے مرنے والے کے بائیوں نے کہا جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دے اب سارے کنے ہیں اور اس نے چھرپائی پکڑی ہوئی ہے جب بات گر کی عورتوں تک جا پہنچی مرنے والے کے اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اترا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کیلئے بجوا دی اور کہا اللہ کیلئے یہ رقم اور زیور بیج کر اس کی رقم رکو اور میرے ابو کا جنازہ نہ رکو میں مرنے سے پہلے سارا کرز ادا کر دوں گی باقی رقم کا جلد بندوبست کروں گی اب وہ شخص کھڑا ہوا اور وہ سارے مجمع کو مہاتف کر کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کے پندرہ لاکھ دینے ہے اور اس کے کسی وارث کو میں نہیں جانتا تھا تو میں نے یہ کیل کے اب مجھے پتہ چل چکا ہے اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بائی نہیں بائی مو اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹی بھی محترم دوستو جن کی بیٹیاں ہے بہت خوش نصیب ہے لہٰذا بیٹی کی پائدائش پر خوش ہونا چاہیے بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے بیٹیوں کی شریعت میں بہت خوش ہونا چاہیے